دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے لوکل گارڈن یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کی ویڈے میں ہم بات کریں گے لکڑی کے برادے کے بارے میں دوستو اگر آپ بھی لکڑی کے برادے میں پودے لگانے چاہتے ہیں اور آپ بھی کنفیوز ہیں کہ ہم کس پرکار کے پودے اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور کون سے پودے اس کے اندر ہمیں نہیں لگانے چاہیے اور کس پرکار کا ہمیں برادہ لینا ہے اور کون سے پودے اس کے اندر اچھے سے گروہ کریں گے اور کون سے پودے ہمارے سوک جائیں گے تو دوستو ویڈیو میں انتے تک جرور بنے رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو ابھی سوسل میڈیا پر کافی ساری ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں جس کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ لکڑی کے برادے کے اندر اس پرکار سے آپ پودے لگا سکتے ہیں کچھ اس کے اندر لسی دہیں ڈال کر کے لگا کر کے دکھا رہے ہیں اور کچھ اس کے اندر جو ہے مٹی مکس کر رہے ہیں اور کچھ ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ دوستو آپ اس کے اندر جو ہے گتہ مکس کر کے بھی آپ پودے لگا سکتے ہیں لیکن دوستو ہمیں صحیح طریقے سے نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کس پرکار کے پودے اس کے اندر لگائیں اور کس لکڑک آپ کو برادہ لینا ہے کہ جس کے اندر آپ کے پودے آسانی سے گروہ ہو سکے اور دوستو اس کے کچھ ہمیں فائدے بھی بتائے جاتے ہیں جیسے کہ آپ اس گملے کو بلکل آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اس کے اندر کافی کم وجہ نہ ہوگا اور اگر اس کے اندر مٹی ہوتی تو ہم اس کو اتنی آسانی سے ایک ہاتھ کی مدد سے بلکل بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پودے چھت پر لگے ہیں آپ چھت پر گارڈننگ کرتے ہیں تو دوستو چھت کا ویٹ بھی کافی بڑھ جاتا ہے گملوں میں کافی مٹی ہونے کی وجہ سے تو دوستو آپ ویٹ کو بھی کم کر سکتے ہیں کچھ ایسے جو فائدے ہیں اس کے گنائے جا رہے ہیں اور دوستو کچھ پودے ہی آپ کو اس کے اندر لگا کر کے دکھائے جاتے ہیں جو کی بعد میں نہیں دکھائے جاتے ہیں کہ وہ پودے سوک ہیں یا پھر وہ پودے اس کے اندر اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں لیکن دوستو ہمارا اس کے بارے میں کچھ الگ ہی ماننا ہے لکڑی کے برادے کے بارے میں کیونکہ دوستو ہم بھی کافی دنوں سے گارڈننگ کر رہے ہیں اور کھیتی بھی کرتے ہیں سبھی پرکار کے جو فصلے ہیں وہ بھی اگاتے ہیں اور پودے بھی ہم لگاتے ہیں تو دوستو ہم اس پرکار سے کچھ الگ مانتے ہیں اس برادے کو دیکھیں دوستو اس میں جو ہے کچھ ہی پودے گروہ ہو سکتے ہیں جیسے کی مانکے چلیئے ادھارن کے طور پر ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے کی ہماری ٹینکی کے پاس کہیں پہ کوئی پیپل کا یا پھر برگد کا اس پرکار سے جو پلکھن کے پودے ہیں وہ اگ جاتے ہیں دوستو ان پودوں کو جو ہے زیادہ پانی کی بھی اف سکتا نہیں ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے اندر زیادہ بھی پانی دے دیں گے تو بھی وہ پودے بلکل آسانی سے گروہ ہو جائیں گے اگر ہم برادے میں لگائیں گے تو اس کے اندر جو ہے نائٹروجن کی ماترہ کافی بڑھ جائے گے اور ہمارے پودے کو اگر پورے پوشکتتو نہیں ملیں گے تو ہمارے جو پودے ہیں وہ کیسے گروہ ہو پائیں گے اور دوستو اگر کچھ پودے اگر اس کے اندر گروہ ہو بھی جائیں گے تو ان میں جو ہے پوشکتتو کی جو گنمتہ ہے وہ کتنی ان کے اندر آئے گی جیسے کی مانکے چلے دوستو آپ نے اس کے اندر دھنیا اگا لیا یا پھر پالک یا پھر آپ نے میتھی اگا لے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں دوستو اس کے اندر اگا بھی جاتی ہیں ہم ایسا نہیں بودھ رہے کہ اس کے اندر کوئی پودے نہیں اگا جا سکتے دوستو ایسی جو چیزیں ہیں جو اس کے اندر اگا جاتی ہیں بلکل آسانی سے ایک بار تو ان کی جو گروہ ہے وہ بلکل اچھے سے ہوگی اور اس کے اندر سے بلکل اچھے سے نکل جائیں گی لیکن دوستو اس کے اندر جو پوسکتتوں کی ماترہ ہے وہ کتنی ہوگی وہ کھانے کے لائک ہوں گے اور اگر ہم ان کو کھا لیتے ہیں تو کیا وہ اتنے ہی بہترین طرح سے ہمارے شریر کے اندر کام کریں گے جو پوسکتتب ہے ان کے اندر جتنا کی جو پودہ ہمارے مٹی کے اندر لگایا جاتا ہے اس کے اندر جو پوسکتتب پائے جاتے ہیں دوستو مان کے چلیئے کچھ جنگل ہوتا ہے اور اس کے اندر کافی سارے ایسے پودے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو گلتی سے بھی چھو لیتے ہیں تو ہمارے شریر پر کافی ساری جلن ہوتی ہے یا پھر ہم ان کو چبا لیتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے بہت ساری دوستو ایسے جڑی بوٹیاں ہیں پودے ہیں لیکن دوستو اسی پرکار سے اگر ہم برادے کے اندر کوئی بھی اس پرکار سے دنیا میتھی پال کو گائیں گے تو دوستو ان کی گنمت تک گیا ہوگی ہمیں اس کا نہیں پتا ہوگا لیکن دوستو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے مٹی کے اندر پودے لگائیں جیسے کہ دوستو ہم نے اس پرکار سے اس چیکو کے پودے کو گروہ کیا ہے دوستو آپ جو ہے بلکل چھت پر کم پودے لگا لیجئے لیکن آپ مٹی کے اندر پودے لگائیے اور ایک اچھی مٹی کا ہی چناب کریں اچھی مٹی کے اندر دوستو اگر آپ پودے لگاتے ہیں تو آپ کے پودے بلکل اچھی طرح سے گروہ کریں گے اور دوستو اگر آپ لکڑی کے برادے میں پودے لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر دوستو فائکس وریٹی کے پودے لگا سکتے ہیں جن کو کی زیادہ پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اور جن کو زیادہ اگر ہم پانی نہ دیں گے تو بھی جو ہمارے پودے ہیں وہ نہیں سوک سکتے ہیں دوستو ادھارن کے طور پر ہم نے آپ کو بتایا کہ جیسے کی پیپل برڈ یا پھر کوئی انہی فینسی پودے ہوتے ہیں دوستو کافی سارے ایسے پودے ہوتے ہیں جو کی بلکل آسانی سے کم پانی میں یا پھر زیادہ پانی ان کو دے دیں گے تو وہ نہیں مریں گے تو دوستو آپ اس پرکار سے کوئی شمی کا پودہ اس پرکار سے آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ اس پرکار سے آپ برادہ لیتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی لکڑی کا برادہ لینا ہوگا جو کی بلکل ہلکی فلکی لکڑی ہونی چاہیے دوستو ابھی جو ہے اگر آپ کہیں سے بھی برادہ لیں گے تو اس کے اندر جو ہے مکس برادہ ہوتا ہے اگر آپ پلائی بورڈ کا جو برادہ ہوتا ہے جیسے کی ہم کیچن بنانے میں جو پلائی بورڈ یوز کرتے ہیں اس کا برادہ لیں گے تو دوستو آپ کا پودہ ہو سکتا ہے نہ اس کے اندر ہوگے کیونکہ اس کے اندر کافی سارے جو کیمیکل ہیں پلائی کے اندر ڈالے جاتے ہیں آپ کو ایک سیمپل سادان لکڑی کا برادہ لینا ہوگا ایک آرے سے جہاں پر جو ہے لکڑیوں کی چرائی کی جاتی ہے دوستو آپ کو جو ہے ایک اچھا برادہ لینا ہے اور ایک ہلکی لکڑی کا برادہ لینا ہے اسی کے اندر جو ہے بلکل وائٹ والا آپ کو برادہ لینا ہے اسی کے اندر آپ کے جو پودے ہیں وہ گروہ ہوں گے اور کافی سارے دوستو لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کی سیسم ٹالی ساگوان جو ہے بلکل ان کا برادہ بلکل کڑوا ہوتا ہے اور دوستو ایسے برادے میں جو ہے آپ کے پودے بلکل بھی نہیں گروہ ہوں گے اگر آپ لگانا بھی چاہتے ہیں لیکن دوستو جو پودے ہیں وہ اگر آپ مٹی میں لگاتے ہیں تو آپ کو بھی ایسے ہی ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے جیسے کی ہمارے پودے آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں جیسے کی دوستو منی پلانٹ ہے چیکو ہے آم ہے انارہ ہے سنترہ ہے کوئی بھی بریٹی کا دوستو آپ پودہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بہتر ہوگا ہے کہ آپ اسی پرکار سے جو ہے مٹی کے اندر پودے اچھی پرکار سے لگائیں مٹی کے اندر گوبر کی کھار ڈالیں اور دوستو سیمپل طریقے سے اس کے اندر فنگی سائیڈ پاورڈر ڈال کر کے اپنے پودے کو اس پرکار سے لگائیں دوستو یہ ہماری رائے تھی اور ہم اسی پرکار سے پودے لگاتے ہیں اور آپ کا اس بارے میں دوستو کیا کہنا ہے آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے کتنے پودے جو ہے برادے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور کتنے پودے آپ کے گروہ ہوئے ہیں اور کتنے پودے آپ کے سوکھ گئے ہیں اور دوستو اس پودے کو بھی ہم نے جو ہے اسی پرکار سے اس کے اندر رکھا ہوا تھا ہم نے اس پودے کو نہیں لگایا تھا ہم نے یہ عام کا پودہ دوستو اس کے اندر رکھا ہوا تھا اور دوستو یہ صرف ہم نے آپ کو دکھانے کے لئے ویڈیو بنائی ہے اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں جرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں دوستو نئی ویڈیو نئی جانکاری کے ساتھ